خسروں کو ایسا چوتھوں گا جو یاد رکھیں گے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں سرگار لے کے گھومنے چاہیے آپ اپنی سیکیورٹی بڑھائیں گے میں تو ان کے خسروں کو ایسا چوتھوں گا جو یاد رکھیں گے خسروں کو ایسا چوتھوں گا جو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے نا میں تو سچ بولتا ہوں یہ خسرے ہیں کیونکہ یہ ہے خسرے ہیں آگے تو کسی کام کہے نہیں اس طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے والا اگر گلی میں گھومنے والا کوئی عوارہ انپڑ اور جائل انسان ہوتا تو شاید مجھے یہ ویڈیو بنانے کی نوبات نہ آتی یہ ممبر آف نیشنل اسمبلی جمشیز دستی صاحب ہیں جو اس طرح کے پورے ایک جنڈر کو ٹارگٹ کر کے اس طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو شاید آپ اور میں ریپیٹ بھی نہ کر سکیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے ووڈ سے منتخب کر کے اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے ان کو چنتے ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں پاکستان میں جو قانون بنائے جاتے ہیں یہ قانون بنانے والے لوگ ہیں آپ ان کے الفاظ دیکھیں یہ مظفرگڑ کے علاقے جو ہلکہ ہے انہیں ایک سو پچھتر یہ اس سے الیکٹ ہو کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اس وقت پرنیمان کے ممبر ہیں اور ایک انکر جو ہے ان سے سوال کرتا ہے جو ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا جو خاجہ سراؤں نے پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اس کے اوپر ان کے ریمارکز دیکھیں اس کے اوپر ان کے الفاظ دیکھیں کہ کتنا نازیبہ گھٹیہ الفاظ یہ بندہ استعمال کر رہا ہے سب سے پہلے تو میں اس کے الفاظوں کو کنڈک کرتا ہوں کہ پہلے تو مجھے بحثیت ہے سرائکی کمیونٹی اس بات پر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ہماری سرائکی کمیونٹی کی ریپریزیٹیشن کرنا ہے پارلیمان میں اور پارلیمان کے بلکل باہر کھڑا ہو کہ اس طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہے سب سے پہلے جمشید دستی کو اپنے یہ گھٹیا قسم کے یہ جو الفاظ ہے نازیبہ الفاظ اس کو واپس لینے چاہیے اور اس پہ معذرت کرنی چاہیے پورے ایک جنڈر کو جو ہے یہ ٹارگٹ کر رہا ہے اور ان کو اس طرح کے ان کے لئے گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا ہے اور میڈیا کا پلیٹ فوم پر اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے سب سے پہلے تو ان کو خود کو اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے الفاظوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آپ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں آپ دوسروں کو کیا سکھا رہے ہیں یہ آپ کو اس لیے لکھ کر کے وہاں بھیجے کہ آپ سے دوسرے لوگ سیکھیں آپ پہ اعتماد کی ہے کہ آپ نمائندگی کریں گے سرائکیوں کی وہاں پہ جا کے اور وہاں پہ آپ سرائکیوں کا نام بدنام کر رہے ہیں نہ صرف سرائکیوں کا بلکہ پوری ایک پاکستان کا نام کس طرح سے آپ بدنام کر رہے ہیں آپ اس طرح سے اس طرح کے نازعبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان بلکہ اپنی جماعت کا بھی اپنی ذات کا بھی اپنی کمیونٹی کا بھی سب کا نام بدنام کر رہا ہے یہ انسان سب سے پہلے اس کو معافی مانگنی چاہیے اس بات پہ اپنے الفاظ واپس لینی چاہیے پوری قوم سے اس کو معافی مانگنی چاہیے اور جس جنڈر کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے ان سے بھی اس کو معافی مانگنی چاہیے یہ صورتحال تھی ہم لوگ کتنے جو ہے وہ معصوم لوگ ہیں کہ ہم ان لوگ اس کے الیکٹ کر کے اپنے وورڈ دے کے اپنا مینڈڈ دے کے ان کو ہم پارلیمان میں بیشنے کہ یہ ہماری نمائندگی کریں گے یہ ہمارے لیے قانون سازی کریں گے یہ ہمارے مستقبل کے فیصلے کریں گے لیکن یہ بڑی بڑکسمتی سے یہ جس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا یہ ہماری نمائندگی کرنے کی ان کو ضرورت ہے ان کو سب سے پہلے اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پاکستان زندہ بار